بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں کلاب سینڈوچ جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی چکن لے لیا ہے اس کے اندر میں نے یوگرٹ ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون کراس چلی ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کیا ہے ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے یلو کلر بھی ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو کریں گے مکس اویسٹر سوس اس میں ایڈ کیا ہے بانے ون ٹی بل سپون ہارٹ سوس ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون اچھے سے اس کو کریں گے مکس دوسرے سائٹ پہ فرائی پین میں اویل لے لیں گے ٹو ٹی بل سپون اور اپنا میرینیٹڈ جو چکن تھا اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے اس کو پکائیں گے اچھے سے تکہ مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون پپریکا پاوڈر جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لوگ ڈال لیں ادر وائز آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں داس منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا پانی ہشک ہو جائے اور ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے پک جائے چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے پوٹیٹوز لے لیے ہیں وائل پوٹیٹوز لیے ہیں ان کو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا تھا وائلڈ ایگ لے لیے ہیں مسترڈ پیسٹ لیں گے وان ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے مائونیز لیں گے ٹو ٹیبل سپون اچھے سے اس کو کریں گے مکس بریڈ کے سلائسز کو ہم لوگ سائٹ سے کٹ کر لیں گے کنارے کاٹنے کے بعد اس کے اوپر میں نے کیچپ ایڈ کی ہے وان ٹیبل سپون مائونیز ایڈ کی ہے وان ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ ایڈ کیا ہے وان ٹی سپون اس کو کریں گے اچھے سے بلینڈ فور سلائس پہ میں نے کریم چیز جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اب فرس سلائس پہ میں نے مائونیز والے سلائس کے اوپر میں نے چکن ایڈ کیا ہے کیچپ والے کے اوپر انڈا اور پوٹیٹو والا مکسچر ایڈ کیا ہے اور کریمی چیز کے اوپر میں نے سیلڈ ایڈ کر دیا ہے جس میں میں نے بند گو بھی اور کھیرہ ایڈ کیا ہے اب ون بائی ون سلائسز کو کلوز کریں گے اور ایسے کٹنگ کر لیں گے اور دیکھئے ہمارے کلاب سینڈوچز جو ہیں وہ ریڈی ہیں آپ لوگ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا